ہماری ملت کی سر پرستی تو عبد رزاق نے بھی چھوڑا ہمارے بوکال جیسا صوبہ غموں کے سوزے نیہاں سے ٹوٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اشطفا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارم ولا جرہم وانما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ہم سب کے محسن اور مربی ہیں حضرت مفتی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم نے ان سے حوصلہ پایا ہے جرت اور حمد کی صفت اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے آج جبکہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے تو ایسا لگتا ہے کہ بَقَوْلْ مُلَانَا وَلِي غَازِ صاحب دعمت برکاتوں کے کہ ہمارے پیچھے ایک مضبوط دیوار تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں ہمت تھی جو پیچھے دیوار ہوتی ہے اس کو پشتے پناہ کہا جاتا ہے جب پشت پر کوئی طاقت ہوتی ہے پشت پر کوئی طاقت ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے کام کیے جا سکتی تو حضرت مفتی صاحب کا وجود ہمارے لیے طاقت کا قوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا وہ دیوار ٹوٹ گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب سے ہمیں جو نسبت حاشل ہوئی ہے وہ نسبت تو باقی ہے وہ نسبت تو باقی ہے اس کے تار باقی ہیں ابھی سارے تار نہیں ٹوٹیں بہت کچھ باقی ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ کی زاز سے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعاوں کی قبولیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں گے اور ہمیں حمت اور حسلہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اور کفالت بھی فرمائیں گے بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ حضرت مفتی صاحب جو نمونہ اصلاف تھے حضرت مفتی صاحب کے کی اتباع میں اسی راہ اسی راہ مستقیم پر ثابت قدم رہیں گامزن رہیں چلتے رہیں جس راہ مستقیم پر حضرت مفتی صاحب گامزن رہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ واسل منزل ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جاملے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم سے کام دے گا حضرت مفتی صاحب چلے گئے لیکن ان کے نقوش باقی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے میں نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ابتداء کو دیکھا ہے ابتداء کو دیکھا ہے اس وقت جبکہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ مسجد ترجمے والی تو قائم کیا تھا اور پھر وہاں رہنے کا اور حضرت مفتی صاحب سے تلمز کا شرف حاصل ہوا متعدد کتابیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھیں روزانہ حضرت کے سرہ پہ جمال و جلال کو دیکھا اور جب بھی دیکھا متأثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہے حضرت مفتی صاحب کی رفتار سے گفتار سے کردار سے اخلاق سے اعمال سے ہر روز ہمارے تأثر میں اضافہ ہوتا تھا پھر جب بغبال سے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے کے لیے ہمیں جلال آباد بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھ کر مجھے انعیت فرمایا اور خط میں اس آج اس کے بارے میں بہت اچھے کلمات تحریر فرمایا اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا اسی کی برکت تھی کہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان شاہب رحمت اللہ علیہ کی شفقتیں انعیتیں انعیتیں حاصل رہی اور بہت کچھ اللہ تعالی نے اعتا فرمایا اسی زمانے میں ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آباد تشریف لائے یہ تو بات کا قصہ ہے جلال آباد تشریف لائے اور اس وقت غالباً مختصر المعانی اور شرح وقایہ کتابیں زیر درس تھی ملاقات کے لئے حضرت مولانا حشین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ رفیق احمد شاہب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت تشریف لے گئے ہم بھی ساتھ میں حاضر ہوئے حضرت مفتی شاہب بھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے حضرت مفتی شاہب کو خصوصی نسبت حاصل تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ علامہ رفیق احمد شاہب رحمت اللہ علیہ بھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بڑے ہی والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی حضرت مدنی کے دونوں شاگردوں کی ملاقات ہوئی تو مجھے تو ایسا لگا کہ مفتی صاحب یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ قیس سہرہ میں اکھیلا ہے مجھے جانے دو خوب بنے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے دو دیوانے اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تھے اور دونوں کے درمیان باتشیت چل رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی اور ملکی حالات بھی زیر بحث تھے اس وقت حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کے دوران متعدد قرآنی آیات سے استدلال اور استشحاد فرمایا بعد میں حضرت علامہ رفیق احمد شاہب رحمت اللہ علیہ نے ہم لوگوں سے فرمایا مجھ سے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کو آپ کے بھوپال کے مفتی صاحب کو قرآن پاک کی آیات کا بڑا استحضار ہے قرآن پاک کی آیات کا بڑا استحضار ہے یہ بات ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ بزا تھی کہ ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے میں ایک ایسے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگیر دمہ وجود ہے اس کے بعد کا قصہ ہے کہ مشکات کے سال اور آخیر میں دور حدیث کے سال حضرت علامہ رفیق احمد شاہب رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعدد واقعات سننے میں آئے حضرت کی خصوصیات اور حضرت کی صفات اور حضرت کا جمال اور حضرت کا جمال وہ سب کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا بعد میں جب ہم آئے بھوپال آئے اور مد پردیش کے حالات ہمارے سامنے آئے کیسے یہاں کس طریقے سے مدارش کے بنیاد رکھی گئی اور حضرت مفتی شاہب نے کس طریقے سے مد پردیش کی بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا تو مجھے ایسا لگا کہ بچپن میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جو شخصیت اور حضرت کی صفات جو میں نے سنی تھی غائبانہ حضرت کو دیکھا نہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی جو صفات تھی اور جو کمالات تھے اور حضرت کا جمال اور جلال کہیں جمال اور کہیں جلال تو وہ یوں سمجھئے کہ بزم احباب میں احباب کی مجلس میں احباب کی مجلس میں یا اس طرح اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سچوں اور حق کے پرستاروں کی مجلس میں ان حضرات کا جمال ظاہر ہوتا تھا اور جھوٹوں اور باطل پرستوں کے مقابلے میں ان کی جلالی شان نمائی ہوتی تھی تو میرا تاثر یہ ہوا پھر کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے تھے جن صفات کے حامل تھے جو حضرت کی خصوصیات تھیں ہمارے مد پردیش میں ہمارے مد پردیش میں اگر دیکھا جائے تو حضرت مدنی کا ایک مظہر تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی صفات خصوصیات کا ایک مظہر تھے حضرت مستی عبدالعزاق صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مد پردیش میں وہ زمانہ تھا خاص طور سے زلہ راجگرد زلہ شاہ جاپور اور بھی مد پردیش کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کی زمین تو بنجر ہے یہاں علم و عمل کا گلستہ کیسے قائم ہوگا اور یہاں کیسے فرشل ہوگی اور یہاں کیسے علمہ تیار ہوں گے لیکن حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ باہوصلہ تھے اور وہاں سے نسبتیں لے کر آئے تھے دولون دیوون سے حضرت مفتی صاحب کو ہم نے دیکھا پیدل چلتے ہوئے دیکھا اس دور کی جو سواریاں تھیں سستر افتار ان سواریوں پر سوار دیکھا سفر کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا گاؤں گاؤں جا کر گاؤں گاؤں جا کر اور گھر گھر جا کر حضرت مفتی صاحب نے علم و عمل کی چراخ کو روشن کیا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر گھر میں حفاظ اور علماء تیار ہوئے حفاظ اور علماء تیار ہوئے گھر گھر میں ایک بزرگ تھے زاکر تھے شاہل تھے میں نے ان کی زبان سے سنا ہمارے علاقے میں تھے اشل میں تو یوپی کے رہنے والے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ گھوڑے پہ اللہ نے گلاب اگا دیا گھوڑا ہمارے یہاں کہتے ہیں اس مقام کو جہاں کچھرا کھوٹا ڈالا جاتے ہیں گندگی ڈالی جاتی ہے غلاست ڈالی جاتی ہے اس کو گھوڑا کہتے ہیں تو گھوڑے پہ اللہ نے گلاب اگا دیا وہ کہا کرتے تھے وہ علاقہ جہاں گوبر لیپا جاتا تھا اور گوبر چھابا جاتا تھا اور جہاں گھروں میں غسل خانے نہیں تھے گھروں میں غسل خانے نہیں تھے اور یہ حال تھا خواتین کا کہ ایک ایک ہفتے غسل جنابت نہیں ہوتا تھا جناسے کی نماز پڑھانے والے لوگ نہیں ملتے تھے ایسی صورت حال تھی حضرت مفتی عبدالعزاق شاہب نے ایسی بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا اور علم و عمل کا ایک وسیع اور عریض بڑی خصوصیت تھے بڑا امتحاض ہے حضرت مفتی شاہب رحمت اللہ علیہ صرف جامعہ اسلامیہ مسجد ترجمہ والی کے بانی نہیں ہیں حضرت مفتی شاہب تو یہاں کے تقریبا تقریبا سب مدارش کے بانی ہیں یا تو براہِ راست بانی ہیں یا بلواسطہ بانی براہِ راست یا بلواسطہ بانی اور بانی ہونے کے ساتھ سرپرست بھی اور سرپرست ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی حضرت مفتی شاہب سے بڑی ہمت اور بڑی تقویت حاصل ہوا کرتی تھی علاوہ اس کے جیسا کہ بہت سے ہمارے علماء کی گفتگو کے دوران یہ وات آئی ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک میں بھی حضرت مفتی شاہب حصہ دار رہے ہیں اور یہاں مدہ پردیش میں حضرت مفتی صاحب نے مدارش کے قیام کے ذریعے ایک جو خاص کام ہوا ہمارے صوبے میں مدہ پردیش میں اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں سب جانتے ہیں کہ ایمان اور کلمہ شہادت کلمہ طیبہ کلمہ اخلاش کے بعد اسلام کے دو اہم ستون ہیں ایک تو ہے اقامت شلات نماز قائم کرنا اور دوسرے ایتہ زکاة زکاة ادا کرنا حضرت مفتی صاحب سے سنا ہے میں نے کسی موقع پر کہ دعوت و تبلیغ کی مہنش سے فریضے نماز زندہ ہوا اور ہمارے علماء کی مہنش سے اور مدارش کا جو نظام قائم ہوا اس نظام کے ذریعے فریضے زکاة زندہ ہوا لوگ جانتے نہیں تھے زکاة کیا چیز ہوتی ہے لیکن حضرت مفتی صاحب دیکھا ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہزاروں میں تقریر کر دینا اور سبحان اللہ و ما شاء اللہ کی آوازوں کو سن لینا اور واہ 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 اور دادیں بٹھور لینا یہ تو بہت آسان کام لیکن دو آدمیوں کو سمجھانا چار آدمیوں کو سمجھانا پانچ آدمیوں کو سمجھانا مختصر سے سامعین کے سامنے دل کھول کر حق کو پیش کرنا ان کے گلے اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ حضرت مفتی صاحب کی صفت تھی خصوصیت تھی جو میں نے دوسروں میں نہیں دیکھی میں نے دیکھا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ پوری پورے نشات کے ساتھ اور پوری دل تسبی کے ساتھ چار آدمیوں میں پانچ آدمیوں میں حضرت واز حضرت کو واز کرتے ہوئے دیکھا میں اس طرح حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے زکاة کے فریضے کو زکاة کے فریضے کو زندہ کیا ہمارے علاقے میں ہمارے شوبے میں اور گاؤں کے وہ لوگ جو بالکل جہالزدہ تھے کچھ نہیں جانتے تھے اردو نہیں ہندی نہیں کچھ بھی نہیں جانتے تھے الف با کبھی انہیں علم نہیں تھا ان کو حضرت نے زمین کی جو پیداوار ہے اس پیداوار میں سے اور شروع اور نصف اوش دسمہ حصہ اور بیسمہ حصہ نکالنا سکھایا سمجھایا اور ان پر اس کو آمدہ کیا جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ تیار ہوئے جو اپنی ہر پیداوار اپنی زمین کی ہر پیداوار میں سے اوش یا نصف اوش نکالا کرتے ہیں یہ حضرت مفتی صاحب کی خصوصیت تھی اس پر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت فرمائی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بانی مدارش اور پھر محتمیم جامعہ اسلامی مزد ترجمہ والی اور بھوپال شہر کے مفتی اور پھر مفتی عظمت پردیش اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب کو نائب قاضی بھی بنایا گیا نائب قاضی تھے اور پھر جب موقع آیا کہ حضرت مفتی صاحب قاضی بھوپال بھوپال شہر کے قاضی قضا کے عہدے پر حضرت مفتی صاحب کو فائز کیا جائے تو حضرت مفتی صاحب نے منع کر دیا کہ مجھے بہت سارے کام کرنے ظاہر ہے حضرت مفتی صاحب کے جو کام ہیں وہ قسم قسم کے ہیں متنموے قسم کے کام حضرت مفتی صاحب نے کیا ہر محاذ پر کام کیا ہے اس لئے حضرت مفتی صاحب نے اس عہد عہدے کو قبول نہیں کی حضرت مفتی صاحب اس کی اسی کے ساتھ ساتھ مدرس بھی کتابیں پڑھاتے تھے پابندی سے پڑھاتے تھے حضرت مفتی صاحب پابندی سے کتابیں پڑھاتے تھے اور علاوہ اس کے سیاسی اور سماجی کاموں میں حضرت مفتی صاحب بہت پیچ پیچ رہا کرتے تھے اور خاص طور سے جمعیت علمہ سے حضرت مفتی صاحب کو ایک کہنا چاہیے کہ جذباتی اور والہانہ عقیدت تھی محبت تھی اور چونکہ حضرت شیق الاسلام رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے حضرت مفتی صاحب اس کے علاوہ یہ کہ حضرت کے خلیفہ تھے حضرت نے خلافت دی حضرت نے اجازت دی اور حضرت نے سنت خصوصی سنت بھی عطا فرمائی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس اعتبار سے جمعیت کا کام تو حضرت مفتی صاحب کا پھر اورنا بچھونا بھی تھا اورنا بچھونا بھی تھا اور اسی نسبت کی یہ برکت تھی کہ حضرت مفتی صاحب جمعیت علمہ کے جنرل سیکریٹری بھی رہے نازم عمومی رہے اور بہت پال جمعیت کے حضرت مفتی صاحب شدر رہے اور امیر شریعت بھی رہے مختلف عہدوں پر حضرت مفتی صاحب فائز رہے حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں ایک پہلو ملکی خدمات کا بھی ہے ملی خدمات کا بھی ہے اور ملت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو بروقت حل کرنے کا بھی حضرت مفتی صاحب میں بڑا سلیقہ تھا حضرت مفتی صاحب نے جب کبھی ایسی کوئی کیفیت ہمارے صوبے میں پیش آئی کہیں بھی کسی پہ مقام پر کہ مسلمانوں میں مایوسی کی کیفیت تاریح ہو سکتی ہے مسلمانوں پر حضرت مفتی صاحب بروقت پہنچے اور بروقت پہنچ کر حضرت مفتی صاحب نے سب کو حوصلہ دیا اور مایوس نہیں ہونے دیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحب کے اندر حکمت عمالی بھی تھی حوصلہ بھی دیتے تھے ظلم کے خلاف باحوصلہ رہو ظلم کے خلاف باہمت رہو اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو مومن کی شان یہ ہے کہ لم یخشا اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے حضرت مفتی صاحب دلوں سے خوف کو نکالتے تھے ڈر کو نکالتے تھے مایوسی کو نکالتے تھے ہر موقع پر ہر محاذ پر حضرت مفتی صاحب کی شخصیت حضرت مفتی صاحب کی ذات موجود رہا کرتی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے حکمت سے کام کیا ہے کبھی تصادم نہیں ہونے دیا تکراو نہیں ہونے دیا ہنگام آرائی سے اپنے آپ کو بھی بچائے ملت کو بھی بچائے لیکن ہمت اور حوصلہ بڑھاتے رہے جب تک حضرت مفتی صاحب رہے علاوہ اس کے سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب برسر اقتدار لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کیا کرتے تھے اور اپنے ملت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرالیا کرتے تھے میں نے تو ڈاٹتے ہوئے بھی دیکھا ڈاٹتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ حضرت مفتی صاحب کے سامنے سر نگوں ہے سر نگوں رہے سب کے سر چھکے ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ صفت جو ہے حضرت مفتی صاحب کی یہ اصل میں یہ باہر کی طاقت نہیں تھی یہ اندر کی طاقت تھی حضرت مفتی صاحب کا معاملہ وہی تھا جو ہم سنتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رہبانم باللائل و فرسانم بالنہار کہ رات کے عبادت گزار ہیں رات کے عابد ہیں رات کے بیدار ہیں شب زندہ دار ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں دن کے شہ سوار متعدد مواقع پر میں نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ رات میں آرام نہیں کر سکے دو بج گئے تین بج گئے حضرت مفتی صاحب تھوڑی دیر لیٹے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ضربیں چل رہی ہیں حضرت مفتی صاحب کی تو میں نے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی قیفیت کے بارے میں کیسا ذکر ہوتا تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا تو یہ شاگرد کے اندر اس فیاس کی پوری پوری جھلک پائی جاتی تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کہیں تشریف لاتے کسی جگہ پہنچتے اور فرماتے بھائی اذان کب ہوگی تو لوگ بتاتے پندرہ منٹ کے بعد اذان ہوگی حضرت فرماتی ذرا میں سو جاؤں پندرہ منٹ حضرت سوتے تھے نیند آجاتی تھی اور پندرہ منٹ کے بعد اذان سے پہلے خود اٹھ جاتی تھی میں نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اسی انداز میں اپنی نیند کو پورا کرتے ہوئے دیکھا اسی انداز میں اپنی نیند کو پورا کرتے ہوئے دیکھا یہ ہمارے حضرت کا معاملہ تھا اشلم شخصیات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں الگ الگ شخصیات ہوتی ہیں الگ الگ صفات کی حامل ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو شخصیتوں کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے مجموعہ شخصیات تو حضرت مفتی صاحب بلا شبہ مجموعہ شخصیات تھے کہ ایک شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیتوں کی صفات کو اور خوبیوں کو سمو دیا تھا یہی حال حضرت مفتی صاحب کا تھا کسی نے کہا ہے عربی زمان میں لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَرْكَرِنْ اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدِي اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے کہ کسی ایک کے اندر عالم کو جمع فرماتی اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ نے حضرت مفتی صاحب کی شخصیت میں بہت ساری شخصیات کی خوبیوں کو اور شفات کو سمو دیا تھا اور جس کا حاصل یہی ہے کہ حضرت مفتی صاحب رات کے عابد تھے اور دن کے شہ سوار تھے رات کے عابد تھے دن کے شہ سوار تھے منتظم بھی تھے محتمی بھی تھے مدرش بھی تھے مصنف بھی تھے اور خطیب بھی تھے اور وائز بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے حضرت مفتی صاحب کو چاروں سلسلوں میں خلافت حاصل پڑے پڑے بزرگوں سے خلافت حاصل ہے حضرت مفتی صاحب کو تو یہ حضرت مفتی صاحب کی ذات کے اندر ساری نسبتیں جمع ہو گئیں ساری نسبتیں جمع ہو گئیں اور جتنے سلسلے ہیں مشایخ کے ان سب کے فیوز سے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مستفیض ہوئے اور پھر حضرت مفتی صاحب نے ایک بڑی تعداد کو بے شمار لوگوں کو ان فیوز سے مستفیض فرمایا حضرت مفتی صاحب شیبی لوگوں نے ظاہری اور باطینی دونوں قسم کی دولت حاصل کی ہے جیسے حضرت مفتی صاحب کو حاصل تھی لیکن حضرت مفتی صاحب کا حال یہ ہے کہ ڈھونو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم اور اب یہ حال ہے کہ تعبیر ہے جس کی حضرت و غم اے ہم نفس و ہم وہ خواب ہیں ہم وہ خواب ہیں ہم اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے بیداری میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکھابیر کا عکس دیکھا عکس دیکھا حضرت مفتی صاحب کی ذات میں لیکن ہماری خوبی اقشمت ہے اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو حضرت مفتی صاحب کو بھی نہیں دیکھا اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت نزدیک رہے بہت قریب رہے ایک پہلو حضرت مفتی صاحب کی شخصیت کا یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حضرت مفتی صاحب سے کسی وجہ سے کسی بنا پر دور ہوئے پدگمان ہوئے میں نے دیکھا کہ انہی لوگوں کو بعد میں حضرت مفتی صاحب کے زیر سایہ رہنا پڑا مفتی صاحب کے سائے میں آنا پڑا یہ بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا میں نے کہ انہوں نے انہوں نے اول آخر حضرت مفتی صاحب کی ستائش کی حضرت مفتی صاحب کی طرقے لیے تعریفی کلمات ان کی زبانوں پر ظاہر ہوئے میں ایسے اللہ کے بندوں کو جانتا ہوں لیکن ایک بات جو میں نے حضرت مفتی صاحب کی ذاتِ اقدس میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں غیبت کا خانہ نہیں تھا غیبت جسے کہتے ہیں اللہ بچائے ہمارے یہاں اچھے اچھے دینداروں کے یہاں غیبت کا ایک سلسلہ رہتا ہے جب کسی شخص کی کسی شخص کا ذکر چھڑ گیا تو سمجھو کہ غیبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے لیکن میں نے دیکھا حضرت مفتی صاحب کے یہاں یہ دو باتیں ایک تو یہ کہ غیبت کا کوئی خانہ نہیں تھا حضرت مفتی صاحب کے یہاں اور دوسرے یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کینہ جسے کہتے ہیں اس سے بہت پاک تھے بہت پاک تھے میں نے دیکھا حضرت مفتی صاحب کو میرے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کسی بات پر کسی وجہ سے حضرت مفتی صاحب ناراض ہو گئے حضرت مفتی صاحب ناراض ہو گئے ہم سے کہا کچھ ہم نے خامشی سے سن لیا جی حضرت ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اسی مجلس میں تھوڑی سی دیر میں وہ ساری کرفیت ختم ہو گئے اور پھر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے گلے لگایا حضرت مفتی صاحب کی خصوصیت یہ تھے کہ جو بات حق سمجھتے تھے اور جس سے جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ اس کے سامنے رو برو کہہ دیا کرتے تھے اور بعد میں سارا قصہ ختم حضرت مفتی صاحب دل میں کسی کی طرف سے قدورت نہیں رکھتے تھے یہ سب حضرت مفتی صاحب کی خصوصیتیں ہیں اور جہاں تک تعلیم کا تدریش کا تبلیغ کا دعوت اسلام کا کام ہے حضرت مفتی صاحب اس کام کو بخوبی انجام دیتے رہے اور ہر محاذ پر کام کرتے رہے بڑی بے قراری کے ساتھ کام کرتے رہے اخیر تک حضرت مفتی صاحب بے قرار رہے بے قرار رہے اب حضرت مفتی صاحب کو قرار آیا وہ کہا ہے میں اس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں کہ جان ہی دے دی جان ہی دے دی جان ہی دے دی استاذ نے آج پائے آر پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا بے قراری کو قرار آ ہی گیا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری طرح نہیں سوتے تھے کہ ہم گھوڑے گھدے گھوڑے گھدے سب بیچ کر سو جاتے ہیں حضرت مفتی صاحب تو نصف شب میں بیدار ہونے کی نیت سے سوتے تھے اور دیر سے سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے یہ ہمارے بش کی بات نہیں ہے ہم جلدی سوئیں گے تب بھی جلدی اٹھنا ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن اگر ہم دیر سے سوئے تو فجر کی نماز قائم اللہ حفاظت فرمائے ہماری لیکن حضرت مفتی صاحب کو یہ طاقت حاصل تھی یہ قوت حاصل تھی اور یہ ان نسبتوں کا اثر ہے اور علماء سے حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی اللہ تعالی وہ ساری نسبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو دعائیں ہیں حضرت نے ہم کو دعائیں دی ہیں اللہ تعالی ان دعاؤں کے اثرات کو ہماری زندگی کے آخری زندگی کی آخری سانس تک اثرات کو باقی رکھے اور ان اثرات سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے حضرت مفتی صاحب چلے گئے ہم غمگین ہوئے ہم رنجیدہ ہوئے اور ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا پورا وجود تو کیا بلکہ کائنات کی نبز ہی ڈوبتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی تھی لیکن ہمت کی بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلایا جس راہ پہ چلایا ہم اس راہ پر چلتے رہیں اور ہماری بسات میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری طاقت میں کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما اللہ ہی چلاتا ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کو اپنے تک لے کر اللہ ہی اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچاتا ہے بندہ چلتا ہے پھر اللہ تعالی جذب فرما لیتا ہے تو پھر بندہ واصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے ہم اس بات کی کوشش کریں اور رہی بات یہ کہ حضرت مفتی صاحب کی حیات کے گونہ گون پہلو ہیں بہت سارے پہلو ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو سمیٹھ سکیں اخیر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو آن لائن جلسہ تازیت ہے میرے لئے تو بڑا مشکل معاملہ ہے لیکن یہ کہ اخیر میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری شاعر نے میری کہا ہے تو شاید قافیہ جو ہے اس کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے لیکن حقیقت میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علی کی داستان بڑی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کبھی روبرو ہو کے سن لینا بڑی ہے داستان ان کی کبھی روبرو ہو کے سن لینا بڑی ہے داستان ان کی اللہ تعالی حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد احمد صاحب ودزلہ العالی کو حضرت کا سچا جانشین بنائے انہیں حمد عطا فرمائے حوصلہ عطا فرمائے اور حضرت کے تمام صاحبزادوں کو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے نصرت فرمائے اور حضرت کے تمام اہل خانہ صاحبزادیاں صاحبزادے اور حضرت کے پوتے حضرت کی پوتیاں حضرت کے نواسے حضرت کی نواسیاں اور حضرت کے تمام شاگرد جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور حضرت سے مستفید ہونے والے تمام لوگ اللہ تعالی سب کو اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حمد کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ بڑھنے کی موسیقا